میرا نبی وہ ہے جو وجہ مقصود کائنات ہے سبب تخلیق کائنات ہے کائنات بننے کی وجہ پر حضور پاک کو بنایا گیا بلکہ ایک جملہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں مستدرک حاکم میں حدیث پاک موجود ہے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں حضرت عباس نے فرمایا اللہ کے رسول نے بتایا آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی وہ زمین پر تشریف لائے اللہ سے اپنے بھول کی معافی مانگی ربنا ظلمنا انفس اللہ مانگتے رہے مانگتے رہے جواب خداوندی نہ آیا ایک دن آدم علیہ السلام نے دعا کے لفظ بدلے یوں دعا مانگی اللہم انی اسعلکا بحق محمد انت غفیر لی مولا مجھے اپنے پیغمبر حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معافی عطا فرما دے فورا جواب آیا حضور کو کیسے جانتے ہو ابھی تمہیں نے اسے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا اب حضرت آدم کی امید بڑھی ارض کرنے لگے لما خلق تنی بیدک جب آپ نے پیدا فرمایا وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِ روح میرے اندر داخل ہوئی فَرَفَاتُ رَاسِ میں نے سر اٹھایا فَرَعَيْتُ میں نے دیکھا علا قوائم العرش آپ کے عرش کے اوپر مکتوباً لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول فَزَنَنْتُ اَنَّهُ اَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَيْكِ میں اس بات پر یقین کر گیا جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے وہ آپ کی محبوب مخلوق ہے یا ربی سعالتو کب حق کی میرے مولا میں نے تجھے اسی محبوب کا واسطہ دیا ہے مجھے معاف فرما دے اور رب نے فرمایا یا آدم غفرت لک وَلَوْ لَا مُحَمَّدُ لَمَا خَلَقْتُك میں نے تجھے معافی دے دی خوش ہو جا لیکن یہ بھی سن لیں اگر اس لئے نہ آنا ہوتا میں تمہیں پیدا نہ کرتا تبارک الذی نزل الفرقان عبده لیکن لِلعالمین نذیرا موسیقی 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 موسیقی